پانچ سکت ترہ وائٹن میک ساتھ مچ چورت رہے چورت نو نے یہ اپنے سکتا بھی رہے اس پر اندر کی رہا یہ سوئی رہا یہ چنسو اب ہم زڑنات پہنچ گئے اس جیل کا رنگ موسم کے لحاظ سے ہوتا ہے آج برف سے آدھی جیل ڈکی ہوئی ہے سرد ہوایں سرما کی یاد دلاتی رہی چاروں اترہ پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان کو چھو رہی ہیں ہریالی کا نام و نشان نہیں اس وادی کو فرمبر ویلی کہتے ہیں جیل کے کنارے اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ آیا جس راستے کو ہم نے اکتیار کیا کیا وہ آپسی کے لیے ممکن ہے کہیں ہم نے گلت فیصلہ ادھرتے وقت تو نہیں لیا اتنے میں لنچ کا انتظام ہوا ان جیسے مقامات پر کھانا بھی اسی انداز کا اکتیار کیا جاتا ہے جو کم محنت کا متقاضی ہو اور توانائی بھی فرام کرے خاصی مدد کے بعد ہم ملے تھے ماضی کو ٹٹولا مشتقبل کے بارے میں مشورے ہوئے ہم دیوانے ہیں ان سنگلاکوں کے ہمارے لیے ایسے مقامات ایک درویش ایک سنیاسی کی طرح دل کا قرار اور آنکھوں کا شرور ہوتے ہیں موسیقی ہے ماشید موسیقی اٹھر کنی گونہ کون صالت ص foram صورت جو لنس بود صرف ہیں لیکن میں سکتا ہوں مجھے دابل کروں گا اور مجھے گئے کیونک کیا ہے ؟ یہ گاگیا ہے اچھا یہ چاہاڑتا ہوں میں ان سکتا ہوں ڈالتا ہے تو سکتا ہوں ڈالتا ہے کیا تو کنیا اینجا جو رچ دے جو رچ دے جیسے ہے چلوں اس میں پانی وہاں دے پاوہ ہاں بھائی پارش ہو رہی ہے بھائی بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ادھا ہوں ساں کہا کے چاہر رہا ہوں موسیقی ریک سریپ دن کا تھا جلدی سے چل پڑے دوسرے دو جیروں کی طرف دھرنین سر اور ہاک سر کی جانیوں یہ پہاڑوں میں آنا آسان ہی نہیں یہ دیکھ لیجئے ڈاکٹر شانواز صاحب پروفیسٹر ہے یہ برتن مالد ہے تو اگر آپ کو یہی شوک تھا یہی کام کرنے کا تو گھر پہ ہاتھ پٹاتے ہیں گھر مالوں کا ہاں مزا نہیں آتا ہاں مزا نہیں آتا ہاں مزا نہیں آتا ہاں برتن ہاں زیادہ ہوتی یہاں تو پچھ اپنا ہی کھوتا ہے یہاں ایک ہی برتن میں چاہ ایک ہی برتن میں کھانا پکتا ہے کیاوال پکتے ہیں میکی بھی پکتے ہیں سب بھی ہوں میں آتا ہے ایک بچ گئے اب تک ہمارے ٹریک میں سب سے ڈیفیکل پیچ وہ پیچھے ریج لائن میں جو آپ کو برف دکھ رہی ہوگی جہاں پہ ہم نے سلایڈنگ ماری وہ سب سے ڈیفیکل پیچ تھا باگی تو سب ایزی سے مانڈیٹ ہی تھا ابھی ہم زیڈ نار پہ ہیں ہم نیچے آگئے اب پیچھے جو آپ کو یہ ریج لائن بکھ رہی ہے سٹاپ پہ پونچ کے ایک بول میں ایک چیل ہے اسی پونچ سے ہم دوسری چیل بھی دیکھ سکتے ہیں خوک سر ابھی ہم اپنا پورا یہ پیک کر رہے ہیں ریپپ کر رہے ہیں اپنا سمان ہم نے کچھ مہگی شاہ کی کھائی اور ایک دو ٹیفن ہم نے چاول ہم درائی ٹیفن لے کے آگئے تھے ہم اپنا پورا بیگ ریپپ کر کے نماز بڑھ کے یہاں سے فارغ ہو جائیں گے باقی دو لیکس دیکھنے کے لیے